محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک تیس برس تھی آپ کی والدہ سیدہ ختیجہ تلقبرہ تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی غم گسار و غم خوار زوجات تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاہ ان کے خالازات بھائی ابو لاس بن ربی سے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نبوت کے فوری بعد اسلام قبول فرما لیا اور السابقون والاولون کے دائرے میں داخل ہو گئے قریش مکہ نے ابو لاس بن ربی کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلق دیتے مگر ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتا اور غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ صحابیت کے درجے پر بھی فائش ہو گئے حجرت کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اپنے سو سال میں ہی رہی جسور مکہ والوں نے ان پر بہت ظلم و سرطم کیے جنگ بردر کے بعد جب انہوں نے حجرت کی تب بھی کفار نے ان کا راستہ روک لیا اور آپ کو ظلم و سرطم کا نشانہ بنایا جب آپ مدینہ منورہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں زینب بہترین بیٹی ہے جس کو میری وجہ سے ستایا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ذلحج آٹھ ہجری کو وسال فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں مدفون ہوئی